تلقید کی ڈاڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے تلقید کی تو ایک صحابی کمتاری اس نے اٹھا کر پیرے سامنے نام لے آؤ جس نے اپنی ڈاڑی کو ایک برش سے کم کیا ہو تراشا نہیں مڑھایا نہیں بلکہ میں یہ سوال کرتا ہوں ایک لاکھ چونالیس ہتار صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام مجھے لاکھر بتاؤ جس نے ایک مجھ سے باہت ایک مجھ سے کم ڈاڑی کی اور ایک نبی کا نام لاؤ جس کے چہرے پر ڈاڑی نہ بھی سارے انبیاء نے ڈاڑی چھوڑی نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ نے ڈاڑی چھوڑی لیکن ہم ڈاڑی مونتے ہیں میرے بھائیوں ناراض من ہو اس سے ممن آؤ اس سے ناراض من ہو میں تلکی بات کہتا ہوں آپ کی دل میں اتارنے کے لیے میرے بھائیوں چھوڑ دو اگر اس کو بڑھانا نہ ہوتا تو اللہ خود انسان کو ڈاڑی نہ دیتا اللہ خود نہ دیتا یہ بڑھانے کی اسی لیے اللہ نے اسے بڑھایا ہے جیسے اللہ بڑھانا ہے اسے ہمت کا رہو گا اللہ پاک علیہ السلام تو تعالی راضی ہوگا اپنے چہروں سے یہ ڈاڑی بہت بڑا پیریت کا کام کرتی ہے یہ ڈاڑی اگر چہرے پہ آ جائے انسان روز منا کی زندگی میں ہزار ہزاروں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے پھر میرے بھائیوں لباس ہے جو پہن دیں نبی پاک علیہ السلام نے صدر دھاگنے والا لباس پہتا ہے جو صدر دھاگنے والا تھا صدر کو چھپانے والا تھا بارنگ لباس بھی نہیں پہنا تنگ لباس بھی نہیں پہنا اگر ہم کسی بھائی کو کہتے ہیں بھائی ذرا اپنے پہنچے کو کسرے کے اوپر کر لیں بہت نارا ہزار جاتا ہے بہت مشکل سے وہ چناتا ہے اگر کسی تھوڑی دیو کیلئے اگر چنا بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ امام صاحب سلام پھر پھر واپر نیچے آگیا ابھی ٹکنوں کی نیچے کپڑے کو مت رکھتا نہ یہ تکبر ہے تکبر کے ذریعے سریعہ آدھی رکھاتا ہے یہ بات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جتنا حصہ کپڑے کا ٹکنے کی نیچے رکھے گا اللہ تعالیٰ یہ حدیث ہے کسی دن کے لئے ہیں عمل کرنے کے لئے ہیں حصول کے ورانے کے لئے ہیں میں کھل کے کہتا ہوں تم انگریز کی نخل میں تو چکٹی پہتے ہیں انگریز کی نخل کرنے پہتے ہیں تو گھنے کے اوپر نبی کی نخل یہ تہنے کے اوپر تمہارا کپڑا نہیں آتا آنا چاہیے میرے بھائیو نبی سے وہ محبت پہلا کرو حاتم انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدر کھا کر لہو لران ہو کر اللہ کے دن کو کھیل آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جنہوں نے اپنے جزم کے تکھلے تکھلے کروا کر اس دن کو ہمارے پر پہنچایا ہے یعنی دیتے صدی تھا کہ ہم اس کی اتنی نافذ نہیں کرتے کہ آپ دن کی باتی آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطی ہے آپ علیہ وسلم دی ہے ہاں جسا تب ایناؤگری ہے فارمن ڈرس پہلنا پڑھتا ہے اسی لئے میں پہنچ شکلیں راؤں پاہ میں میرے بھائیوں بعد میں بعد میں یقین ہے کہ بعد میں ملے گا اسی لئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو صحابہ نے اس دن پاہم تک یوں نہیں پہنچایا اپنے جسم کے دکڑے دکڑے کروائے جسم کی بوٹی بوٹی علک کروائی مدام نہیں ہے دل لگی نہیں ہے چھوٹا سکٹ جاتا ہے تو سارا گھر مریشان ہو جاتا ہے بچے قصد پڑھ جاتا ہے تو ماں ہم اپنے دورے دوروں کی چکریں کارتے ہیں اس دور میں کون سے نوہ کھارے تھے اس دور میں کون سے سرجریہ تھی نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ جسموں سے علاہ اللہ ہو رہے ہیں کمی بلن سے پہر علاہ اللہ ہو رہے ہیں کمی خلیجیں باہر آ رہے ہیں اسی لئے آ رہے ہیں کہ اللہ کے اس خالص دن کو آگے آنے بارے پرسول کر پہنچانا ہے اسی دین کو نبی پاک علیہ السلام نے دی زخمی ہو کر اللہ کے راہ میں خربان ہو کر پہنچایا ہے صحابہ خربان یہ دے کر پہنچائی ہے تو اس دین کو اگر ہم نہیں سمانے ایکنو اس دین کو ہم نہیں آنگے اس دین پر اگر ہم عمر نہیں کرے آگے آنے والین اسلام کو کون سا دین پر دیں بتاؤں یہودیت دیں گے بتاؤں تیسریت دیں گے بتاؤں مشرقین کے راستہ دیں گے کیا یہی رہی پر تو ہم زندگی بناتے ہیں ہماری شارعہ برمان کے باری ہوئی ہے کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی سا جگ کبھی پہنڈی اور کبھی جوڑے کی حرم کبھی رہے ایل فیل چیزیں کیا تم آگے آنے والے بسمان سے یہی دوں گے ابھی ہمارے قصوں میں بڑے بنائے لگے نہیں ہے بڑے کے اسلام ہے یہ عیسائیت کا طریقہ ہے کہ آنے والے نسلوں کو تو عیسائیت دے کر جاؤ گے دنیا سے اللہ خیر کرے اللہ ہمارے اوپر رحم کرمائے ہماری زندگی پر رحم کرمائے آگے آنے والے نسل شیعہ منتق اگر ہمارے دیئے ہوئے کامل کرتی رہے گی کیا اللہ کیا حضور پر کھلا ہو سکتے اللہ پوچھے گا تو آتے ہوئے اپنے ولاد کو عیسائیت پر چھوڑ کر آیا تو آتے ہوئے اپنی ولاد کو حضور سے پر چھوڑ کر آیا کیا جواب ہوگے سالی نسل کو برباد کرتے ہیں ہمارے جاؤ گے اللہ سے درو اللہ سے درو اللہ سے درو اللہ سے درو اور آگے آنے والے زندگی کا بہت اہم آتے ہوئے سمجھ لو اللہ حبیدی عمالی زندگیوں میں روح کو باقی رکھا نمالوں کب یہ روح اپنے جسم سے حضار دعا ہو جانے پانی ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ اللہ نے حضار اس روح میں چند سیکنڈ کے لیے چندوں کے لیے روح کو باقی رکھا ہے نہ مانو کتنے سے کتنے بار ہماری کو ہے جس مجھے آلائے دعا ہونے والی ہے سب جی دعا کر لو اللہ امنی بارگاہ میں یعنی ہماری دعاوں کو ضرور طبول کرے گا قیامت کے دن اللہ آدم سے ضرور بچائے گا لیکن آج کی اج مضبوط زندگی میں اس روحار روحار زندگی جسر کے ساتھ ہے اس میں اللہ کبارت تعالی چاہتا ہے کہ بندے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو یا اللہ ہماری قولان کو قبول فرماؤں یا اللہ ساری قناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں بولو میرے بھائیوں یا اللہ ہم ساری قناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم ساری قناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری آگے آنے والی زندگی کو خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ دنیلے پر چلا دے یا اللہ ہمارے آگے آنے والی زندگی کو خاتم اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا دے جس دین کو رمی عباق علیہ وسلم نے قربانیوں کا ذریعہ سے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے اسی صحابہ کے دین پر ہماری زندگیوں کو چلا دے اللہ سے دعا کرو ایک دور کا ضرور نماز پڑھ لو اللہ کے سامنے اپنے آسوں کو گھراؤ مناؤ اللہ مان جائے گا ہماری دنیا بھی صدر جائے گی اور آخرت بھی صدر جائے گی اللہ حبارت اللہ تعالی آپ تمام کو جزائے خیر دے اور تھوڑی دیر کے لیے ضرور اللہ کے گھر میں دل لگا کر بیٹھو موسیٰ دن قرآ حضر مولانا محمد علیہ وسلم صاحب دعا برکاتوں دعا کرو اللہ حبارت اللہ تعالی بزن شخصیت کے عمر میں برکت آتا سمائے آپ کے عمر میں اون برکت آتا سمائے کمز کم کمز کم دو اور ایزو سال کے عمر دے اور صحب کے ساتھ دے تاکہ اللہ حبارت اللہ تعالی نے جو تین کے سلسلے میں قرآن کریم کی محنت کے سلسلے میں جو کام لے رہا ہے یہ کام مزید لمبا چلے تاکہ آگے آنے والے وسلم تک اللہ کے قرآہ سینہ بسینہ مندرم بودا چلا جائے قبل اس کے لئے موسیٰ علیہ وسلم قرآ حضر پولہ ناقاری محمد علیہ خان صاحب موسیٰ علیہ خان صاحب کے شایئے